ہلو بیوارز سلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھک ٹھک آکے ہیں آج ہم لیکچر ٹو کی طرف موگ کر رہے ہیں اور اللہ تعالی آپ کو اور مجھے اپنی حفظ و مان میں رکھے اور سیفٹی مجھے بھی چاہیے مینجمنٹ آف انسی بی اے کو بھی چاہیے دوسرا یہ چیز جو مینجمنٹ کی طرف سے ہے کہ فی ووچر اپلوڈ کر دئیے گئے ہیں اور اس پر سارے کنٹنٹس آپ کو بتا دئیے گئے ہیں کہ اسے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے آپ نے تو آپ کائنڈلی گوگل کلاس روم سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ انسی بی کے پورٹل سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے بھی جمع کرا سکتے ہیں سب کچھ میں نے آن لائن کر دیا اور یہ لیکچر بھی آن لائن موجود ہوگا آپ وہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہی سے اسے فالو اپ کر سکتے ہیں اور یہ میرا نمبر آلریڈی آپ کے پاس ہے اور وڈسپ گروپ میں بھی آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آج کہ ایکسکلیوسیف اور کو ایکسکلیوسیف اور اس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اس سیمبل کی مدد سے ایکسکلیوسیف اور گیٹ کے اندر سیم انپوٹ پر سیم انپوٹ پر سیم انپوٹ پر دیوز فالس ریزول یعنی ایف پر دیوز کریں گے سیم انپوٹ ایند ادر وائز آؤٹ پر دیوز اس کو ریپریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ دو انپوٹ یہ پہلے یہ سائن پھر اور کا سائن اور یہ ایکسکلیوسیف بھی اب اگر ہم دیکھیں کہ انپوٹ کی تعداد کتنی ہے دو تو سب سے پہلے آپ اسے ٹو کی پاور ٹو بنائیں گے تو فالس سیم اسی طرح سے اس کا ٹروز ٹیبل سے پروف دیکھتے ہیں ایک انپوٹ اے دوسرا کیا ہے بی اور یہاں پہ فور کا ٹو پلاس ٹو یعنی دو ٹریو اور دو فالس یہاں پہ دیکھیں اے ایکسکلیوسیف بھی اب میں نے یہ رول کیا بتایا ہے کہ جہاں ایک ایک ٹریو ایک فالس ایک ٹریو ایک فالس میں نے رول بتایا ہے کہ ایکسکلیوسیف گیٹ کیا کرتا ہے جہاں پہ دونوں انپوٹ سیم ہے یہاں پہ دیکھیں دونوں انپوٹ سیم ہے دونوں ٹریو ہیں وہاں پہ آنسر کیا آئے گا فالس یہاں پہ دیکھیں دونوں انپوٹ کیا ہیں سیم ہے تو یہاں آنسر کیا آئے گا فالس اور باقی جگہ پہ ٹریو پھر آپ کی ریکنیشن کے لیے اگر تین بھی انپٹ ہوئے جہاں سارے انپٹ سیم ہوں گے وہاں پہ آنسر فالز آئے گا اور جہاں سارے سیم نہیں ہوں گے وہاں آنسر کیا ہوگا ٹریو اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ ٹریو ہوں گے یا فالز ہوں گے بس رول یہ ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ انپٹ سیم ہیں سارے اسٹیپ دو انپٹ ہیں دونوں ہی سیم ہے تو آنسر فالز یہ دو انپٹ دونوں ہی سیم ہے آنسر کیا ہے فالز اور یہاں پر دونوں سیم نہیں ہے تو آنسر کیا ہوگا ٹریو ہوگا اسی کو ہم آگے کی طرف موف کرتے ہیں تو اگلا گیٹ ہے بائی کنڈیشنل اس کو ایف اینڈ اونلی ایف بھی کہا جاتا ہے ایف اینڈ اونلی ایف اب اس کا ورکنگ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے یہ سیمبل استعمال کیا جاتا ہے اب اس میں رول کیا ہے یہ بالکل ایکسکلیوسی بات کے اُلٹ چلتا ہے ریپریزن میشار کے ط若 پر ایف فى ایف این شکریrint نلی این پر دوس ایک ریپریز کا ایف تریو ایف ایف تریو ایف 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 تریو ایف آنپوٹ فال ہوگا پھر یہاں پہ سمجھیں بائی کنڈیشنر میں یہ سیمبل استعمال ہوتا ہے اسے ایف اینڈ آنی ایف کہا جاتا ہے اس پہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ جب انپوٹ سیم ہوگا تو وہ آنپوٹ کیا دے گا اور آنپوٹ کیا ہوگا فال یعنی ایف اب اسی کو ہم اگر چینج کرنا چاہیں اسی کو اگر ہم چینج کرنا چاہیں ایکسکلیوسیف بائی کنڈیشنر کے لیے تو ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گی یہ رب کرنے لگا اب یہاں پہ دیکھیں کہ انپوٹ کی تدار کتنی ہے تو کی پاور تو یعنی فور اور اس کو اگر ہم بنانے لگیں بائی کنڈیشنر کو تو یہ اے اور یہ بی تو کیا آئے گا دو ٹریو دو فال اور یہ کیا آئے گا ایک ٹریو ایک فال ایک ٹریو ایک فال اب یہاں پہ ایک بائی کنڈیشنر بی سیم انپوٹ تو آنسر ٹریو سیم انپوٹ تو آنسر ٹریو اور باقی جگہوں پہ کیا آئے گا آنسر فال اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اس بائی کنڈیشنر کے اندر پھر میں بتانا چاہتا ہوں اگر تین بھی انپوٹ ہوئے تو تینوں اگر سیم ہوئے تو آنسر ٹریو اور اگر وہ سیم نہیں ہوتے تو فال اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ دونوں سیم ہیں ٹریو یہ دونوں سیم ہیں یہاں پہ یہ چیز نہیں دیکھنی کہ وہ فال ہیں یا ٹریو ہیں بس دونوں کا سیم ہونا ضروری ہے اب اس کے بعد آگے چلیں گے ہم کنڈیشنل آپریٹر پہ امید ہے آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا میں اس کو رف کرتا ہوں اس کو اور یہیں پر پھر میں اگزمپل دیتا ہوں اور پھر یہ پریڈیکیٹ پروپوزیشن آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کنڈیشنل آپریٹر اور اسے ایف دین کرتے ہیں اسے اس طرح سے ایروں سے شو کیا جائے مسار کے طور پر یہ کرتا کیا ہے کہ اگر یہ ایسے لکھا جائے اگر اس کے لیفٹ ہینڈ پر یہ اپریٹر کے ایک لیفٹ ہینڈ پہ ہوگا اور ایک رائٹ ہینڈ پہ اگر لیفٹ ہینڈ پہ ٹریو ہو اور یہ والا فالز ہو تو تب ہی آنسر کیا دیتا ہے فالز دے گا ادروائز کیا ہوگا آنسر کیا ہوگا آنسر کیا ہوگا سال میں دیکھ regardez ہم اگر ie rester stitch if left side half operator is true and right side فالس دن ڈیزرٹ فالس اتر وائز ٹری اب یہاں بھی دیکھیں یہ کوئی نہیں ہے کہ پی کیو یوز کرے یا اے بی یوز کرے کچھ بھی بس اگر آپ کو اے بی بھی یوز کرتا ہے کیوں لکھتے ہیں اے دن بی تو لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ کیا ہے اے رائٹ سائٹ سائٹ پہ کیا ہے یعنی یہ ٹریو ہو اور یہ فالس ہو تو تب آنسر کیا ہوگا فالس ادر وائز کوئی بھی سیچویشن ہو تو آنسر کیا ہوگا ٹریو اب ہم اس کا ٹریوٹ کیبل بناتے ہیں کنیشنل اپریٹر کا ان کوٹ کی تدار کتنی ہے دو اے دن بی دو ٹریو دو فالس اے ٹریو اے فالس اے ٹریو اے فالس اب یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے کیا اے دن بی اب یہاں پہ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ کیا ہے اے ٹریو ہے بٹ بی فالس نہیں ہے یہاں پہ اے ٹریو ہے بی کیا ہے فالس اس سیچویشن میں انسر کیا آئے گا فالس باقی کہیں پہ نہیں دیکھیں یہ فالس ہے یہ ٹریو یہ نہیں دیکھنا جو لیفٹ سائٹ پہ ہے اے وہ ٹریو ہونے چاہیے اور بی کیا ہونے چاہیے فالس ہونا چاہیے اسی سیچویشن میں جو کہ یہاں فٹ آ رہی ہے اسی سیچویشن میں آنسر فالس ہوگا ادر وائز باقی سارے کیا ہوں گے ٹریو ہوں گے اب جتنے پوسیبل لوجیکل آپریٹرز ہیں پہلے ہم نے پہلے لیکچر میں اینڈ اور اور نیگ نوٹ پڑھا آج کے لیکچر میں ہم نے بائی کنڈیشنل ایکسکلوسی وار اور کنڈیشنل آپریٹر پڑھے ان سب کو ملا کر بھی آپ ایک ایکسپریشن بنا سکتے ہیں اور پھر اس ایکسپریشن کو چیک کر سکتے ہیں کہ ایدر وہ ٹریو ہے یا فالز ہے جب مختلف آپریٹرز آپس میں جوڑے جاتے ہیں تو وہ ایک سٹیٹمنٹ یا ایک سینٹینس بنتا ہے اس کو کیا پکارا جاتا ہے پروپوزیشن یا پریڈیکیٹ یعنی یہ کیا ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ کوئی نہ کوئی انسٹرکشن جو کہ بہت سارے سیمبلز کو ملا کر کسی نہ کسی آپریٹر کے ذریعے چاہے وہ اینڈ ہے چاہے وہ اور ہے چاہے وہ ایکسپلیوسیب نور ہے چاہے وہ بائی کنیشنل ہے چاہے وہ کنیشنل آپریٹر ہے میں نے کلیا لکھے سٹیٹمنٹ دیٹ آئیدہ ٹریو اور فال پروپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ جس کا ریزارٹ یا ٹریو نکلے یا فال لکھے جیسے بان پلس بان ٹو تو یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے ٹریو ہے کمپاؤنڈ پروپوزیشن کا مطلب ہے کہ ایک نئی پروپوزیشن بنانا existing کی مدد سے مثال کے طور پر ایک پروپوزیشن ہے پی اس کو میں نے and پی کے ساتھ جوڑا تو یہ دونوں مل کر ایک نئی پروپوزیشن بن جائے نئے ریزارٹس آئیں گے نئے آؤپوٹ آئے گا تو اس کو کیا بولیں گے کمپاؤنڈ پروپوزیشن اب ایک اور چیز جوڑ دی اس کے ساتھ and کیوں اگر یہ اکیلا ہوتا تو ایک سٹیٹمنٹ یہ دو ملے تو کمپاؤنڈ تین ملے تب بھی کمپاؤنڈ تو کمپاؤنڈ پروپوزیشن کا مطلب دلتا ہے کہ نئی پروپوزیشن نئے آؤپوٹ بنانا existing کو use کر کے تو ابھی ہم یہی دیکھیں گے اور یہ جو پروپوزیشن بنائی جاتی ہے جو لوجک بنائی جاتی ہے اس کو ہمیشہ تین طریقوں سے چیک کیا جاتا ہے for example کیسے کمپاؤنڈ پروپوزیشن کے تین طرح کے ریزرڈز نکلتے ہیں یا وہ جتنی بھی کمپاؤنڈ پروپوزیشن ہے اس کے تین طرح کے ریزرڈز نکلتے ہیں یا وہ ٹیوٹالوجی کے کارسپاننگ ریزرڈز کریئٹ کرتا ہے اور یا کنٹیجنسی یا بائیو ریپریزنٹیشن کے حوالے سے ہم اگلے اس کے پورشن میں اسی چیز کو ڈسکس کریں گے موسیقی